بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈوکیشن جماعت نہ ہم باب نمبر دو تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف اس کے پہلے سات مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک تعلیم اگر کسی فرض کو میسر نہ آئے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ اگر کسی فرض کو تعلیم میسر نہ آئے تو اس کی بے شمار صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں یا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں اس طرح وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی ترقی کے راہ میں رکاوت کا باعث بنتا ہے عزیز طلبہ صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں یا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو تعلیم نہیں دی جائے گی اور وہ انپڑ اور جاہل رہ جائے گا تو اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ان صلاحیتوں کو پوزیٹیو سینس میں یا مصبت سینس میں اس کا استعمال نہیں کرے گا این ممکن ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر چوری چکاری یا رہزنی وغیرہ جیسے اقدامات سر انجام دینا شروع کر دے تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ تعلیم ہے جو انسان کو حیوان سے انسان بناتی ہے اس کا وحشیانہ پن دور کرتی ہے اگر اس کو تعلیم نہیں ملے گی اس کا وحشیانہ پن اس کی صلاحیتوں پر غالب آ جائے گا اور وہ اپنی صلاحیتوں کو غلط طریقوں سے استعمال کرے گا سوال نمبر دو علم التعلیم یا علم تعلیم کی تعریف لکھیں یہ جو آپ سبجیکٹ ایڈوکیشن پڑھ رہے ہیں مبادیات تعلیم پڑھ رہے ہیں اس کا اصل نام علم التعلیم یا علم تعلیم ہے تو اس کی تعریف کیا ہے کہتے ہیں جی تعلیم جن موضوعات سے بحث کرتی ہے اور جن طریقوں سے تعلیم وقوع پذیر ہوتی ہے ان سب کو آج علم التعلیم یا علم تعلیم کا نام دیا جاتا ہے عزیز طلبہ اس کی ڈیٹیل اس کی تفصیل آپ ٹینتھ کلاس میں پڑھیں گے اس کے لیکچر بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو ٹینتھ کلاس میں آپ اس کی مزید تفصیل سمجھ لیں گے سوال نمبر تین علم التعلیم یا علم تعلیم کیسا مضمون ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ علم التعلیم یا علم تعلیم ایسا مضمون ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد نساب طریقہ حی تدریس جائزہ استاز اور شاگرد کے تعلقات مدرسہ اور معاشرہ کے تعلقات کے علاوہ نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں کو زیرے بحث لاتے ہیں تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں عزیز طلبہ مقاصد نساب طریقہ حی تدریس جائزہ وغیرہ اس پر بھی آپ پورا ایک چپٹر پڑھیں گے ٹینتھ کلاس میں سوال نمبر چار علم التعلیم کی اہمیت کی پانچ وجوہات بیان کریں پہلی وجہ کیا ہے جی؟ علم التعلیم کی اہمیت کی پانچ وجوہات درزہل ہیں نمبر ایک اس علم کی مدد سے انفرادی یعنی ایک شخص کے قومی پوری قوم کے اور بین الاقوامی رویوں سے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں نمبر دو اس علم سے تعلیم کی بنیادیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے نمبر تین اس کے بغیر تعلیمی امور کے اصولوں کو نہیں سمجھا جا سکتا نمبر چار اس کے متعلقے بغیر استاز ایک کامیاب معالم ایک کامیاب ٹیچر نہیں بن سکتا اور نمبر پانچ یہ مضمون نو عمر ہونے کے باوجود بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے نو عمر کا مطلب یہ ہے کہ اس مضمون کو ایجاد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا بمشکل پندرہ سے بیس سال اس سبجیکٹ کی عمر ہے لیکن اب یہ انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا کے اندر یہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے سوال نمبر پانچ علم و تعلیم کا دائرہ کار بیان کریں یعنی یہ سبجیکٹ کن کن کلاسز کو پڑھایا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ علم و تعلیم نو عمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے پاکستان کے طلبہ میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون متعارف ہو چکا ہے سوال نمبر چھے پاکستان میں علم و تعلیم میں کون سے موضوعات شامل ہیں تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس لیے یہاں اس مضمون میں وہ موضوعات شامل کیے جائیں گے جو طالب علم کو بہترین مسلمان اور پاکستان کا محب وطن شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور آج کا آخری سوال سوال نمبر سات ملاحظہ کیجئے سائنس اور آرٹس میں فرق بیان کریں عزیز طالب علم اس کا جواب ہے کہ سائنس تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے جو چیزیں انسانی تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی وہ سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی جبکہ آرٹس ایک ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے جس میں فنکار اپنی تخلیقی صلاحیت ایک کام میں لاتا ہے اور حالات و واقعات میں ایسی تبدیلی لاتا ہے جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے عزیز طالب علم ان دونوں سوالات کی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے یہ آج کے لیکچر کا آخری سوال تھا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ لیکچر نمبر 5 میں تب تک لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ